نسیم شاہ صاحب نے کل کے بیٹس مین پریشی پرفارمنس کی اور بیٹس مین یا بولر نے بھی تو ہم یہ کنفیوز ہیں نسیم کی اس میں بہت زیادہ کانٹریبیشن تھی کل بھی کچھ ایسے جذبات جو ہے دیکھنے کے ملے کہ بولر نے جناب جو آؤٹ کیا پہلے تو بیٹس مین شداب ہان صاحب کرو بائے لوز اور چلیں جو بھی آؤٹ تھا نہیں تھا سپورٹسمن سپیرٹ کے خلاف ہے شاید اللہ تعالی نے نسیم کے نسیب میں لکھا تھا ایک عزت دینا خود ہی اس کو فیس کروں گا تو وہی بلیو نسیم کے پاس تھا کہ میں پچھلا مینج بھی جتایا ہے اسی بلیو کے ساتھ اس نے حارس کو روکا اور اللہ تعالی نے اس کو اس طرح ہی ساتھ جی اسلام علیکم آزمین میں ہوں آپ کا میزبان ارتضا بٹ اور بہت شکریہ آپ ہمارا چانل دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ عبدالقادر صاحب جو ہمارے لیجنڈ جو ہمارے کرکٹر ہیں ان کے بیٹے سلمان قدر صاحب موجود ہیں جو اس وقت یہاں پہ عبدالقادر اکیڈمی چلا رہے ہیں نسیم شاہ صاحب بھی ان کی اکیڈمی کی اسیشوئنٹ تھے اور نسیم شاہ صاحب اس وقت پورے پاکستان میں چھائے ہیں جب بھی فرانستان سب کے فرانستان کی ان کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ ایسا کرتے ہیں کہ تاریخ میں ان کا نام دکھا جاتا ہے جس طرح انہوں نے لاسٹ مومنٹ پہ فول لگایا اور پاکستان کو فتحیابی دلائی تو یہ پوڑے ملک میں اس کے چرچے ہو رہے ہیں تو ہم موجود ہیں ان کے کوش کے ساتھ سلمان صاحب کے ساتھ ان سے پوچھتے ہیں جناب اس وقت ان کے کیا جذبات ہیں اور آپ کے اکیڈمی میں اس وقت کیا مناظر ہیں اسلام علیکم صاحب والیکم اسلام سلمان صاحب پہلے تو بہت مبارک ہو کہ آپ کے اکیڈمی کے جو ہونہار ستارے ہیں وہ وقتن فوقتن چمکتے ہی رہتے ہیں کس نے کسی پلیٹ فارم پہ تو نصیم شاہ صاحب نے کل کے میچ میں بڑی چی پرفارمنس کی اور لاسٹ پول پہ جنہوں نے فورڈن کیا اس کے اس وقت ہر جنہیں چرچے ہو رہے ہیں تو کیا کہیں گے کیا آپ واقو بیٹس میں ہیں یا بولر میں بھی تو ہم یہ کنفیوز ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہوں اور اللہ تعالی نے پاکستان کو وکٹری فتح نصیب کی اور نصیم کی اس میں بہت زیادہ کانٹریبیوشن تھی اور میرا خیال ہے آپ ہی صرف کنفیوز ہیں اور کوئی کنفیوز نہیں ہے وہ بولر ہے بیسیکلی لیکن ایک چیز بہت اچھی چیز ہے اس کے اندر کہ اس کے اوپر ابھی تک جتنے سے کرکٹ کھیلی ہے اس پر کوئی ذمہ داری آتی ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اچھے طریقے سے انہیں بھائے جو کہ اللہ تعالی نے اس کو حمد دی اور اللہ تعالی نے اس کو حصد دی سلامان بھے اس سے پہلے میں دیکھا تھا جب ٹی ٹونٹی کا میچ تھا تو تب ہی فانستان کے حلاف ہی میچ تھا اور یہی بولر تھے تب ان کی سلینجی کوئی زبان درازی بھی ہوئی بولر کے ساتھ اور اس کے اگلے ہی لمحے میں انہیں جو ہے سکس کر دیا دو سکسز مارے اور کل کے موقع پر کل بھی کچھ ایسے جذبات جو ہے دیکھنے کے ملے کہ بولر نے جناب جو آؤٹ کیا پہلے تو جو بیٹسمن شداب ہاند صاحب اور اس کے بعد جو ہے نسیم شاہ صاحب بڑے خائپر ہو گئے اور انہوں نے میچ کو جو ہے فتح دلوا دی کیا سمجھتے ہیں آپ جناب کے نسیم شاہ صاحب کی اگریسیو کلاری ہیں جناب بھی سموکے بھی جناب اگریسیو ایک سوال کر رہے نا ایک سوال کر رہے نا آپ کے پوری باتوں میں چار سوال ہو گئے ایک سوال ایک وقت میں ایک سوال کریں گے تو میں بھی آپ کو چیترہ جواب دے سکوں گا دیکھیں جو میں بھی میچ کل دیکھ رہا تھا اس میں بائی لوزو چلیں جو بھی آؤٹ تھا نہیں تھا سپورٹسمن سپیرٹ کے خلاف ہے اور اس طرح آؤٹ کرنا شداب کو اور میرا خیال ہے کہ شداب اس ٹمپو سیٹ کھیر رہا تھا تو شاید اتنی ذمہ داری نسیم پر نہ آتی اگر وہ شداب آؤٹ نہ ہوتا تو شاید اللہ تعالی نے نسیم کے نسیب میں لکھا تھا ایک عزت دینا تو اللہ تعالی نے شداب کو اس طریقے سے آؤٹ کرا کر اور جو عزت تھی وہ نسیم کی جھولی میں ڈالنی تھی تو اللہ تعالی نے ایسا کیا سر اگر وہ شداب ساب اگر آؤٹ نہ ہوتے تو کیا سمجھے شاید اخفانستانو میچ جی سکتا تھا کیونکہ ایک جنون گیم ایک ہو ری تھی اور جب وہ آؤٹ ہوئے تو میچ کا جو ہے روخی چینج ہو گیا وہ سپورٹسمنشپ میں تھوڑا اضافہ ہوا سپیرٹ میں تھوڑا اضافہ ہوا دیکھیں یہ تو اف اینڈ برٹس ہیں شداب کے سٹے کرنے سے تو چانسز تو پاکستان کے حق میں تھے کیونکہ جس طریقے سے پچھلا ہو اور انہوں نے کھیلا تھا اس میں بھی ایک چھکا اور دو چوکے غالباً مارے تھے اس میں اچھے رن بن گئے تھے تو چانسز تو افیس لی کیونکہ شداب اور ایک والڈاونڈر ہے تو چانسز پاکستان کے پاس زیادہ تھے اس میں نسیم شاہ صاحب کو پشتو لینگویج بڑی اچھی آتی ہے کیا کوئی اس کا پلاس پوائنٹ تو نہیں ہے جناب جب وہاں پہ جو پورا گراؤن میں جو سیچویشن ہو رہی ہوتی ہے پشتو زمان میں جب وہ کھلاری گفتگو کر رہے ہوتے ہیں وہ شاید وہ سمجھ لیتے ہیں اور پھر وہ تھوڑا بہت غصہ بھی ان کا چرت ہے کہ جناب یہ شاید ان کی پلاننگ چاہتی ہے اور میں نے اس پلاننگ پہ جناب ان کو بڑا دو ہی اترنے دینا یہ جو بیوزنگ لینگویج ہے نا جس مرجی زمان میں دیں سمجھ آجاتی بندے کو یہ کیا کہہ رہا ہے بندہ تو اب ماشاءاللہ دیکھیں ٹھیک ہے پشتو میں پاکسن ٹیمیں بڑے پلین اپ جو پشتو بولتے ہیں اور پختون لیکن کڑیس میں تو اس ٹیم نسیم شاہ صاحب یہ مجھول تھے جن کو پشتو زمان آتی ہے بلکل ایسے ہی ہے تو ویسلی کچھ نہ کچھ تو چل رہا ہوگا ادھر ان کے آپس میں تو آپ کیا کہیں گے کہ نسیم شاہ صاحب افغانستان کے بولر کے لیے بڑا ایک ڈراؤنا خواب تو نہیں ہے کہ جب بھی بھی جیتا وہ میچ ہوتا ہے تو نسیم شاہ صاحب اس کا پاسہ پر دیتے ہیں اور اس افغانی کھلاری بھی اب نسیم شاہ صاحب کو وہ ایزی نہیں لے رہے دیکھیں یہ کرکٹ ہے اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی عزت اور ذلت اللہ تعالی کے ہاتھ میں تو اللہ تعالی نے نسیم کو دو دفعہ افغانستان کے خلاف عزت دی تو اٹس اگیم اور یہ خواب ڈراؤنا یہ تو آپ کی باتیں ہیں یہ آپ ہی کرتے ہیں اور نائف میر کچھ کہا جا رہا ہے یہ جو بھی کہتے ہیں آپ لوگ کی باتیں ہیں کرکٹنگ میں نہیں سمجھتا کرکٹ ہے کرکٹ میں جو اچھا کھیلتا ہے وہ جیتا ہے میں دعا نسیم کے ساتھ اللہ تعالی اس کو اور ایسی بہت سے کامیابی افغانستان کے خلاف نہیں پوری دنیا کے خلاف اللہ تعالی اس کو کامیابی دے جب آپ ایک ایک ساتھ مائچ لائف دیکھ رہے تھے تو آپ پر دل اس وقت کیا کہا تھا کہ نسیم شاہ صاحب جو ہے چیز کر لیں گے جو ان کی جیسے انہوں نے اس ٹیم ہاری صرف کو ہاتھ سے روکا سیکنڈ بال پر کہ رکو میں خود ہی اس کو فیس کروں گا تو اس وقت آپ کوش تھے تو آپ کے دل میں کیا ہے اس وقت دیکھیں بالکل لازٹ جو اس کا شارجہ میں سے دو چھکے مارے تھے جب ایک انسان کسی بھی ٹیم کے خلاف یا کسی بھی میچ میں کوئی سکور کر لیتا ہے اور ایسی سیچویشن سے میچ جتوا دیتا ہے تو اس کے اندر ایک بلیف پیدا ہو جاتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں تو وہی بلیف نسیم کے پاس تھا کہ میں پچھلا میچ بھی جتایا ہوئے تو اسی بلیف کے ساتھ اس نے حارس کو روکا اور اللہ تعالی نے اس کو اس طرح دیتا ہے سر کل کا میچ پاکستان کے لیے کتنا ایمپورٹنٹس اگر کل پاکستان میچ ہار جاتا تو اس کے بعد فائنل میچ تھا اور میرا خیال ہے جو بھی انٹرنشنل میچ ہوتا ہے چاہے وہ پہلا ہو یا سیریز کا آخری میچ ہو وہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ دو ملک کھیل رہے ہوتے ہیں دو ملک کے بڑے پلیئرز کھیل رہے ہوتے ہیں تو بلکل میٹر کرتا ہے ہر میچ میٹر کرتا ہے میری نظر میں تو نسیم شاہ صاحب سے گفتگوئی آپ کی آپ نے پوچھا ان سے کہ جناب نسیم یہ کیسے کر دی آپ نے کچھ کیا ان کی جذبات کیا تھے میری بیواز بھی بیواز نہیں ہوئی ہے ابھی جب ہوگی بات تو پھر دیکھتے ہیں تو کیا لگتے آپ کو جناب کے اب نسیم شاہ صاحب کو جیسے ہم نے دیکھا کہ دو انہوں نے میچ وہ میچ جیتا ہے جو ان جو تھے ایمپوسیبل میچ تھے اب کیا نسیم شاہ صاحب کو آپ کے مطابق آپ ان کے کوش بھی ہیں بیٹنگ کے طرف ہی ان کے طرف آنا چاہیے تھوڑا بوت کے نہیں دیکھیں بیٹنگ جیدر ادھر آتی ہے جس پوزیشن پر اس کی آتی ہے اس حساب سے وہ اچھا کر رہا ہے مین اس کا فوکس ہونا چاہیے بولنگ میں اور جس طرح اس کو بیٹنگ میں موقع ملتے ہیں ٹیسٹ میچ میں اس نے بڑی چی لاسٹ ٹیسٹ میچ میں بڑی چی بیٹنگ کی کافی لمبا اس نے بیٹنگ کر لی اسی طرح جب بھی اس کو جتنا جتنا موقع ملتا ہے جو وہ کانٹریبوٹ کر سکتا ہے اس کو کرنا چاہیے لیکن مین فوکس اس کا میرا خیال ہے بولنگ کی طرف ہی رہے تو اچھا ہے سر آپ کی اکیڈمی کے بڑے وہ چمکتے ہوئے ستارے ہیں ان کی پرفارمنس سے سر آپ کی اکیڈمی بھی کتنا افیکٹ پڑتا ہے جو آپ کے یہاں پر باقی سٹوئنٹس ہیں ان کا مرال کتنا بلند ہوتا ہے وہ کتنا پراؤڈلی کہتے ہیں جن آپ کا ہماری اکیڈمی کی سٹارز ہیں جنہوں نے ایسے میجت آئے ہیں جو بالکل دیکھیں جو بچے ہوتے ہیں وہ آئیڈلائز کرتے ہیں اپنے سینئرز کو تو بالکل یہ میرا تو سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے اور میں اور بھی دعا کرتا ہوں نسیم کی وجہ سے اکیڈمی کو بھی عزت ملتی ہے ہمیں بھی عزت ملتی ہے پورے پاکستان میں پوری دنیا میں بات ہوتی ہے تو پھر ہمیں بھی جس طرح بھی آپ نے نسیم کی وجہ سے میرے سے بات کی تو یہ بھی ایک عزاز کی بات ہے اور ہمیں خوشی ہوتی ہے بچوں کا بھی مرال بہت ہائی ہوتا ہے کیا اس طریقے کو آپ اپنے بولرز کو بتاتے ہیں کہ کبھی ایسا موقع ہے تو آپ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں وہ آپ کی ڈکشنوری میں یہ طریقہ ہے نہیں آؤٹ کرنے نہیں جو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ چیز نہیں اچھی ہم نے جن پلیئروں سے سیکھی ہیں چیزیں جن پلیئروں کے ساتھ رہے گا اور اوویسٹ اپنے فادر کے ساتھ جو کرکٹ سیکھی ہے سنی ہے دیکھی ہے وہ لوگ تو کوئی باتسمن آؤٹ ہوتا تھا تو وہ کہتا تھا میں آؤٹ نہیں تو اس کو بولا لیا کرتے تھے اس کو تسلی سے بھیجتے تھے کہ بھی تو آؤٹ ہے تو یہ ایک آنفیر سا ہے اب 1987 کا ضرور ذکر کروں گا ورلڈ کپ میں کارٹر فائنل میچ تھا کدافی سٹیڈیوم لاہور میں کارٹنی ووش نے جعفر نظیر صاحب کو سلیم جعفر صاحب کو آؤٹ نہیں کیا تھا تو ورلڈ کپ کا کارٹر فائنل کارٹنی ووش بولنگ کر رہے تھے اور وہ تقریبا میرا خیال ہے کہ پورا باکس سے باہر چلے گئے تھے سلیم جعفر صاحب تو انہوں نے آؤٹ نہیں کیا تو بلکہ انہوں نے ہاتھ باندھ کے سمائل پاس کیا اور ان کو بولا کہ واپس آ جائیں یعنی کہ اس طرح کا پیشن تھا سر اگر نسیم شاہ صاحب یہ حرکت کرتے جیسے کہ افغانستان سے کھڑنے وہ نہیں کرتا بے فکر ہے وہ بڑا دلیر پلیئر ہے وہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ ایسے کبھی بھی نہیں حرکت کرے گا اور اچھا جو ہے وہ بندے کو آؤٹ کر کے دکھائے گا سر لاسٹ میں نسیم شاہ صاحب کیلئے پاکستانی ٹیم کے لیے پر بگام اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح کامیابی دے ترقی دے ابھی ایشیا کپ ہے اس کے بعد پھر ورلڈ کپ ہے ہم نے انڈیا کے گھر انڈیا کے ادھر جا کے کھیلنا ہے تو میری دعا ہے کہ پاکستان جو ہے ورلڈ کپ انڈیا سے جیت کر آئے اور بہت سی دعائیں بابر کے ساتھ ہیں اس کی ٹیم کے ساتھ ہیں ہم دعا کر سکتے ہیں اور افانستان ٹیم پر لیے ساتھ ایک پیغام کہ آپ سپورٹسمن ہیں اور اتنے بڑے لیجنڈ جو ہیں ان کے بیٹے ہیں آپ تو ان کے لیے بھی ساتھ کوئی ایک پیغام دے ہیں ان کے پاس کافی ہیں منٹورز ان کے ساتھ بھی ہوں گے وہ سمجھاتے ہوں گے اگر وہ ان کی بات نہیں سمجھ رہے تو میرا کوئی فائدہ نہیں میسج دینے کا بہت شکری تینکی سر